ہلو ایوریون آج بنائیں گے چنے کی دال کے پکوڑے اسے آپ رمضان میں بنائیں یا ایزا سٹارٹر یا پھر بارش کے موسم میں بنا کر بارش کا مزہ لیں بہت ہی ٹیسٹی کرسپی بن کا تیار ہوتے ہیں اور بنانا تو بہت ہی ایزی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو چنے کی دال کے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کپ چنے کی دال لیں گے اور اسے اچھے سے واش کر کے ایک سے دو گھنٹے سوک کرنے کے لیے رکھیں گے تو میں نے پہلے ہی اسے دو گھنٹے سوک کر لیا ہے یہ فول کر اس طرح سے ہو جائیں گے آپ چاہیں تو جلدی ہو تو گرم پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ سکتے ہیں تو اب اسے سٹرین کر کے ایک مکسر گرنڈے میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک انچ ٹکڑا ادرک کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالیں پیسنا ایزی ہوگا اسی کے ساتھ ڈالیں گے 8 سے 9 کلیاں لسن کی چھوٹے سائز کی ہو تو 10 سے 12 ڈال دیں اور اب 1 فورت کپ پانی ڈال کر اسے دردرہ پیس لیں گے تو اس طرح سے دردرہ پیسنے سے پکوڑے کرسپی بنیں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے 3 ہری مرچے فائن چاپٹ 1 فورت کپ بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور آدھا کپ یا ایک لارج سائز کی پیاز فائن چاپٹ اور اب کچھ ڈرائی مسالے ڈالیں گے تو ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون یا ٹیسٹ اکارڈنگ نمک 1 ٹی سپون لالمیش پاوڈر اس کی جگہ آپ 1 ٹی سپون چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ اور اب انہیں اچھے سے مکس کریں گے تیل میں نے پہلے ہی سائیڈ میں گرم ہونے رکھ دیا تھا تو تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پوشن ڈال کا لیں گے اور بینا شیپ دیئے اس طرح ڈالتے جائیں گے آپ چاہیں تو سپون کا یوز بھی کر سکتے ہیں اسے بنانے میں تیل زیادہ نھنڈا نہیں ہونا چاہیے ادروائز پکوڑے گڑھائی میں نیچے چپک جائیں گے ایک بار آئیل اچھے سے گرم کر لیں دھوا نہیں نکلنا چاہیے بس تیل اچھے سے گرم ہونا چاہیے تو اس طرح اُلٹتے پلٹتے ہوئے میریم ہائی فلیم پر گولڈن اور کرسپ ہونے تک فرائی کر لیں گے کم سے کم تین سے چار منٹ لگ جائیں گے ایک بیچ کے پکوڑے فرائی ہونے میں ویسے جب یہ فرائی ہو جائیں گے آپ کو چمت چلانے میں لائٹ فیل ہونے لگے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پکوڑے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو یہ ہو گئے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں اور ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تو اسے سر کریں گے گرم گرم دھنیے کی چٹنی کے ساتھ چٹنی کا لنک آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ اسے بنائے اور انجوئے کریں